موسیقی موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیحت ہدایت آفیت کے ساتھ رکھیں آج کی ویڈیو میں میں تھوڑی سی بیسک انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آنا پلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹورنٹو میں گھروں کی قرائے کتنے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے دو طرح کا سیٹ اپ ہوتا ہے یا تو آپ گھر لے لیتے ہیں یا پھر اپارٹمنٹ لیتے ہیں گھر جو لیتے ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹاؤن ہاؤسز بھی ہوتے ہیں جوائنٹ بھی ہوتے ہیں سپرٹ بھی ہر ایک گھر الگ الگ سے تو ڈیفرنٹ لوکیلٹیز میں ڈیفرنٹ قسم کے گھر ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آپشنز آپ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن گھر وہ لیتے ہیں جو زیادہ بڑی فیملی ہو کیونکہ گھر ڈیفنیٹلی مہنگے ہیں میں صرف کرائے کے بات کر رہی ہوں بھی اور دوسری آپشن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ہائی رائز بیلڈنگ میں ہم جو اپارٹمنٹ لیتے ہیں کونڈوز لیتے ہیں یہ ون بیٹ روم ٹو بیٹ روم یا تھری بیٹ روم تک جو ہوتے ہیں تو ان کی سیچوئیشن کیا ہے دیکھیں یہ جو ہاؤسنگ ہے یہ کوویڈ کے بعد ہر جگہ پہ ہی یورپ میں دیکھ لیں آپ یوکے میں آسٹریلیا میں یو ایسے میں جس طرف میں بھی دیکھیں ایون کینیڈا میں ہر جگہ پہ یہ کرائیسیز ایسے ہی چل رہا ہے اور رینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں تو پوری دنیا کی طرح یہاں پہ بھی وہی سیچوئیشن ہے اگر ہم مین ٹورانٹو کی بات کریں تو ٹورانٹو کو جی ٹی اے بولا جاتا ہے گریٹر ٹورانٹو ایلیا جس میں مین ٹورانٹو سٹی ہے پھر میسیس آگا برمٹن ہے سکاربرو ہے یہ ڈیفرنٹ ایریاز ہیں تو جتنا ہم مین ٹورانٹو جو مین ٹورانٹو ہوتا ہے اس سے ہم دور چلے جاتے ہیں زیادہ گھنڈے کی ڈیڑھ گھنڈے کی دو گھنڈے کی ڈرائیب تک میں جائیں گے جتنا دور جائیں گے اتنا رینٹ وائز ہمیں تھوڑا جیپ رہے گا اور جتنا ہم مین ٹورانٹو ہے جو سٹی ہے اس کے کلوز آتے جائیں گے اتنا ہی یہ رینٹ بڑھتا جائے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دیکھیں جو ٹورانٹو کی سراؤنڈنگ میں جب تھوڑا زہم تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنڈے کی ڈرائیب تک کے ایریہ میں دیکھیں تو دو بیڈروم کی جو بیسمنٹ ہے اور نئے آنے والوں کے لیے سب سے بہتر آپشن یہ ہوتی ہے کہ بیسمنٹ کو رینٹ پر لیا جائے کیونکہ بیسمنٹ کا کرایا کم ہوتا ہے اور اگر تھوڑا کسی چھوٹے سٹی میں لیتے ہیں اور مین سٹی سے تھوڑا زیادہ ڈسٹنس پہ تو وہاں پہ دو بیڈروم کی بیسمنٹ تقریباً تقریباً سیونٹین ہنڈرڈ سے ٹو تھاوزن ڈالرز پر منت میں ملتی ہے پلس یوٹیلیٹیز یوٹیلیٹیز میں آپ کے کمز کم بھی ٹو فیفٹی تھری ہنڈرڈ ڈالرز پر منت آپ کو بیل پے کرنا ہوتا ہے سم پلیسز پہ ایسا ہوتا ہے کہ بیسمنٹ کے ساتھ ہی یوٹیلیٹیز کچھ ایڈ اپ ہوتی ہیں اور کہیں پہ آپ کو ساری خود پے کرنی ہوتی ہیں تو یہ پوری کیلکولیشن کر کے ہر چیز کو سرچ کر کے پھر اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ اپنی رہائش کا انتظام کرنا ہے اور سب سے بڑا خرچہ بھی یہاں رہتے ہوئے وہ یہی ہے جو گھر کا کرایا اس کے بعد اس میں جو یوٹیلیٹیز ہیں اس میں ہائیڈرو کا یعنی بجلی کا الیکٹرسیٹی کا بل ہوگا آپ کی ہٹنگ ہوگی اس کے بعد آپ کا انٹرنیٹ ہوگا اور آپ جو ٹیلی فون یوز کریں گے موبائل ان کا بھی بل ہوگا یہ سارے ہیں اس کے علاوہ تھری بیٹس کا آپ اگر گھر لیتے ہیں تو وہ آپ کو تھری تھاؤزن کی رینج بے مل جاتا ہے اپنڈ ڈاؤن لائک ہنڈر ڈالرز اوپر نیچے میں جب آپ تھوڑا سا زیادہ ڈسٹنس پہ لیتے ہیں مین سیٹی سے بات اگر ہم کرتے ہیں میسیس آگا اور بریمٹن سائٹ کی تو یہاں پہ ہمیں بیسمنٹ تھوڑی سی ایکسپینسیو ملے گی ایس کمپیر اگر ہم تھوڑا دور جاتے ہیں یہاں پہ ملتی ہے ٹونٹی ون ٹونٹی فور ہنڈرڈ ڈالرز پر منت تک گھر لینا ہوگا وہ ٹھرٹی ون ہنڈرڈ سے ٹھرٹی دو ہنڈرڈ بریمٹن میں اور میسیس آگا میں ٹھرٹی فور ٹھرٹی فائنڈر پر منت پر گھر ایک مل جاتا ہے تھری بیٹ روم ہوتے ہیں اور اس میں ٹو واش روم ہوتے ہیں اچھا اگر ہم مین سٹی میں آتے ہیں اور سٹی سے کوئی ٹھرٹی فائی منٹ کی ڈرائیو کے اندر تک آ جائیں جیسے میں کہوں کہ جیسے ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں یا پھر سکار برو ہے اس ایریا میں جو ملے گی اور اگر گھر لینا ہو تو وہ یہاں پہ تھوڑے سے کیونکہ یہ مین سٹی سے تھوڑا کلوز ہے تو یہاں پہ گھر مہنگے ہیں ون بیڈ روم آپ آبارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا ٹونٹی ٹونٹی فور ہنڈرڈ میں اور ٹو بیڈ روم جو ہے وہ آپ کو ملے گا پھر ٹونٹی ایٹ ہنڈرڈ میں اور ٹری بیڈ روم جو ہے وہ تھوڑا پلس میں چلا جاتا ہے اور گھر اگر لینا ہو تو گھر جو ہے نا وہ اس کاربرو کے ایریا میں تھرٹی سیمن ہنڈرڈ تھرٹی ایٹ ہنڈرڈ ڈالر جو ہے نا ٹری بیڈ روم کا گھر ہوگا جس میں بیسمنٹ بھی ہوتی ہے اور جس میں پھر ٹو موسٹلی یا پھر ٹو اینڈ ہاف واش روم ہوتے ہیں اور جب بھی گھر لینا ہوتا ہے نا تو اس میں لیز جب بھی کرتے ہیں اس میں ہمیں فرسٹ اینڈ لاسٹ مند کا رنٹ پے کرنا ہوتا ہے اچھا اگر اپارٹمنٹ کی بات کریں تو جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ تھان کلیف کا ایریا تو یہاں پہ ون بیڈ روم ٹو ہنڈرڈ میں ٹو بیڈ روم ٹو سیمن ہنڈرڈ میں اور اتنا زیادہ یہ رنٹ انکریز کر دیے ہیں ابھی جب آج سے دس سال پہلے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو اس وقت میں ون بیڈ روم اپارٹمنٹ جو ہے وہ تھاؤزنڈ کی رینج میں تھا ایون اس وقت میں جو جب ہم لوگ آئے ہیں ہمارا سب سے پہلا ون بیڈ روم اپارٹمنٹ کا جو فرسٹ رنٹ ہم نے پہ کیا تھا وہ نائن ہنڈرڈ ٹو ہو رہا ہے نائے آنے والوں کے لئے جو تو ہم لوگ اولڈ لیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اس وقت جو ہے وہ ایک کیس بھی چل رہا ہے ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک اس سلسلے میں کہ اتنا زیادہ رنٹ ہائک کیا ہوا ہے اس کے لئے سٹرائک بھی چل رہی ہے اور پروٹسٹ بھی چل رہے ہیں اور ایک کیس جو ہے نا وہ چل رہا ہے آلرہی لینڈ لارڈ اور ٹیننٹس کے درمیان تو انفرچنیٹلی وہ جو لینڈ لارڈ ہے وہ اس کو ون بھی کر چکے ہیں لیکن بہرحال اس کی ابھی ہیرنگ وغیرہ وہ چل رہی ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن انہوں نے کافی زیادہ پرسنٹیج جو ہے نا وہ رنٹ کی انکریز کر دی ہے تو خاص طور پر نئے آنے والوں کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے بہترین جگہ پہ ایک اچھی سستی رہائش کا انتظام سب سے پہلے کرنا تو اس پارے میں نئے آنے والوں کو بھرپور سرچ کر کے کیسے ریاں میں جائیں اور وہاں پہ کیا سیچویشن ہے اس کے اکارڈنگ ڈیسائیڈ کرنا جائیے کیونکہ موف کرنا پڑ جاتا ہے جب آپ نئے آتے ہیں تو پتا نہیں ہوتا جوب کہاں ہوگی جہاں پہ آپ کی جوب ہوگی پھر آپ کو موف کرنا پڑے گا تو اس لحاظ سے سوٹ سمجھ کے سب سے اہم جو فیصلہ یہاں آکے کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی رہائش کے لحاظ سے ہوتا ہے تو چلیں میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اس میں کچھ معلومات اگر آپ کو کچھ سمجھ آئی ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اسی طریقے سے کچھ نیا لے کے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ